اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھا خیریت سے ہوں اچھا جی آج کا ولوگ ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں سہری کے ٹائم سے تو یہ سہری کا ٹائم ہو رہا ہے میں آگئی تھی کچھن میں میں نے کچھنے پراتے بنانے ہیں انڈا بنانے ہیں ساتھ میں جلدی سے جاؤں ہم تین آدمیوں کی تو بننی ہوتی ہے بس میں امی اور ہمارے میرے ہزبنٹ بس میں نے چار پراتے بنا لیا میں نے بس ایک کھا لیں گے ساتھ میں اگر کسی کو کچھ ایکسٹر کھانا ہوگا تو چار میں نے بنا لیا ساتھ میں میں نے اوملیٹ بنا لیا ہزبن نے اور امی نے جو ہے پراتہ دہی سے کھایا ایک طرف میں نے چائے بنا لی تھی چائے تو لازمی ہوتی ہے سہری پہ ایک میں سہری پہ لازمی چائے پیتی ہوں اور افتاری کے بعد تو لازمی چائے ایسا لگتا ہے کہ نا بس آنکھیں نے کھل رہی جب تک چائے نہ بھی ہے تو پھر چائے کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے رمضان میں یہاں جو ہیں پراتے بن رہے ہیں اچھا جی آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کے روزہ کیسا گزرا پہلا دوسرا روزہ ہے یہ اللہ پاک ہم سب کے روزے ہم سب کی دعاوں کو اور عبادت کو قبول فرمائے اور اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اچھا بھئی یہاں پہ باتو باتو میں دیکھیں ہمارے پراتے بن گئے اور میرا اوملیٹ بن گیا ہے اور میں تو اوملیٹ کھاؤں گی یہ جو ہیں کے نامیں دہی کھا لیں گے ساتھ ساتھ جو ہمارا ہورین سو رہی ہوتی ہے تو اس وقت سکون سے کام ہو جاتا ہے ہاں اگر وہ بیچ میں اٹھ جائے تو پھر مجھے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے رات کو اگر سہری کے ٹائم پہ اٹھ جائے پچھلے رمضان میں اس نے مجھے بہت ستا ہے چھوٹی تھی نا ایک سال کی تھی تو بہت ستا آتی تھی بیچ بیچ میں بہت اٹھتی تھی اب تو خیر پھر بھی سوتی رہتی ہے اچھا جب دوپہر کا ٹائم میں دوپہر میں میں آگئی ہوں کچن میں سالن بنانا تھا چکن کا کیونکہ ویسے تو بریانی بچی بھی تھی پہلے کی لیکن میں نے کہا نہیں چکن کا سالن بنا لیتی ہوں کیونکہ امی بھی کھائیں گی رات کو کھانا اور پھر یہ کہ ہمیں وہ سہری پہ بھی ہو جائے گا پھر سہری پہ مسئلہ ہوگا میں نے چکن لے چکن میں میں نے وہی نورمل بیسک مسائلے جو ہوتے ہیں نمک مرچے حلدی کھٹا ہوا دھنیا کھٹا ہوا زیرہ اور دہی ڈال کے اور لیسا ندرہ کا پیس ڈال کے اس کو میں اچھی طرح نہ مکس کر لوں گے چکن جب اچھے سے مرینیٹ ہو جاتی ہے تو اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اگر آپ مسائلے ڈال کے ایسے پکائیں تو اس سالن کا ٹیسٹ الگ ہو جائے گا تیز آنچ پہ فرائے کر لوں گی کہ یہ پانی نہ چھوڑیں بس تیز آنچ پہ کہ ان کا کچھا پن دور ہو جائے کچھا پن دور ہو جائے ہلکی آنچ پہ نہیں کرنا بڑنا یہ پانی چھوڑ دیں گے پھر ہم اس کو بلینڈ کر دیں گے اچھی طرح سمودھ سا اس کا پیسٹ بنا لیں گے اتنے دیر میں میں چکن جو ہے وہ ڈالوں گی اسی آئل میں اور اس کو تیز آنچ پہ جو ہے میں پانچ منٹ تک جو ہے نا اچھی طرح بھون لوں گے کہ اس کا جو مسالہ ہے نا وہ کچھا مسالہ نہ رہے وہ اچھی طرح بھون جائے جب مسالہ بھون جائے گا نا پھر اس کے اندر میں پانی ڈالوں گی تھوڑا سا اور اس کو تھوڑا سا ہم پکائیں گے پانچ منٹ کے لے کیونکہ چکن تو ظاہرے جلتی پک جاتی ہے چھوٹی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں تو جلتی پک جاتی ہے آگر بڑی بڑی بوٹیاں کروائیں نہیں ہوں آپ لوگوں نے تو پھر اس کو گلانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے پانی ڈالا ہے اسی بول میں اور اس کے ساتھ ہی میں نے پیاز اور ٹیماتروں کا پیسٹ بھی دال دیا میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اور جیسے اس میں بوائل آنے لگے گا میں اس کو ڈھک کر رکھ دوں گی پکنے کے لیے اب میں نے اتنا پکانے کہ اس بیچ بیچ میں ہلاتے بھی جانے کیونکہ جب پیاز اور ٹیماتر جب آپ پیسٹ بنا کے ڈال دیتے ہیں تو سالن لگنے لگتا ہے بس ہلکی آج پہ بھی میں نے رکھ دیا تھا ہے اس نے میں سالن دو سے دیکھیں چولے پہ پکرا ہے شام ہو گئی تھی پھر میں نے کہا پکارے بنا لیا فٹا فٹ پکارے کا بیسٹ کل کا بھی بچا ہوا تھا میں نے تھوڑے سے اس میں پیاز اور آلو اور بڑھا ہے اور میں نے کہا بس تھوڑے سے بنانے بس یہ ہی بیچ تھا ہمارا بس ہم تینوں کو یہ بیچ پورا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ میں نے نہیں بنائے بس میں نے پکارے بنا لیا فٹا فٹ سے ساتھ میں جو ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے کرسپی سے جو نا گولڈن براؤن اچھا کل کا رکھا ایک دن پہلے کا بیزن رکھا ہونا ضرور لیکوڈ فارم میں ہو جاتا ہے تھوڑا سا لیکوڈی ہو گیا تھا لیکن یہ کہ اچھے بن گئے تھے اور پھر میں نے ساتھ میں جو ہیں کٹلس جو ہے نا وہ فرائے کر لیے تھے کٹلس جو فریز کیے ہوئے تھے نا وہ میں نے بس ڈائریکٹ نکالے ہیں تیز آن تھا آئل گرم اور اس میں میں نے ڈال دیئے ایک منٹ کے فوراں بعد میں نے جو ہے نا آنچ ہلکی کر دیتی اور ہلکی آنچ پہ ان کو پکایا تو کہ وہ برف برف اندر سے نا رہا ہے اتنے اچھے بنے تھے نا کرسپی کٹلس میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی ساتھ میں میں نے جو ہے ٹائنگ بنا لیا کل رو افزہ بنایا تھا تو آج میں نے سوچار تھوڑا چینج کرتے ہیں آج ٹائنگ بناتے ہیں دیکھیں کتنے اچھے یہ کٹلس فرائے ہوئے ہیں بلکل گولڈن کرسپی اور بلکل بھی یہ سوف نہیں ہوئے سوگی نہیں ہوئے اندر سے بھی بلکل اچھے بنے تھے اور کوئی ان میں برف یا پانی کشلوں کے رہ جاتے ہیں وہ صحیح فرائے نہیں ہو پاتے بلکل صحیح بنے ہیں جب میں نے برف ڈال دی اس میں میں نے اپنے لیا تو میں نے نکالا نہیں اتنی خانسی ہو رہی ہے مجھے میں نے کہا میں اپنا نکال کے رکھتوں ایک گلاس تاکہ گرم ہو جائے میں تھنڈا نہیں پیوں گے ساتھی ہمارے افتاری ہو گئی ریڈی ہورین میڈم آگئی ان کو پھر دیکھنا پڑتا ہے پھر یہ بیٹھ گئی ان نماز پر دعا مانگنے لگی اور ہمارا یہ افتاری تو ماشاء اللہ سے اللہ پاک سب کے دستخوان کو وسیع فرمائے یہ میرا سالن ریڈی ہو گیا ہم رات کو میں نے سالن نکالا بس اس کے ساتھ ہی میں آج کا بلوگ جو ہے اپنا کمپلیٹ کرتی ہوں نیکس بلوگ کے لیے اللہ حافظ پلیز مجھے اور اپنوں کو اپنوں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو پلیز پلیز لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں ضرور اور کمنٹ ضرور کریں اللہ حافظ